اربو روپیہ خرچ ہوا بندیتی الیکشن پہ اس کے بعد یہ ظاہر ہے اگر سنجیدہ ہوں تو ان اداروں کو وہ فعل کریں لیکن بدقسمتی سے یہ پہلے تو بلاک پرووینز میں پیسے رکھے جاتے رہے اور پھر ساتھ یہ ہے کہ لوگل گورمنٹ کے پیسے اٹھا کے پانچ پانچ کروڑ پیہ ایم ایل ایز کو دیا جاتا رہا ہے یہ ہمارے اس شور کے بعد کچھ ہے انہوں نے گرانٹین ایڈ کی صورت میں ہمیں کچھ کمانڈیٹ کرنے کی کوشش کی جس اس کا ٹوٹل ہی جو ہے نا لوگل گورمنٹ کے بجٹ کا کوئی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ پرسنٹ جو ہے نا انہوں نے بھی ہمیں نہیں دیا ہے کسی کروڑ پہ جو ہے نا پورے ازاد کشمیر پہ ریلیز ہوئی اور وہ بھی ون ٹائم گرانٹین ایڈ اور اس کے جو مسفدہ ہم نے دیا ہوا اسے اسمبلی سے منظور کروایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ ہے اس کا دارہ تیعن کیا جائے کہ جو لوگل گورمنٹ کا بجٹ ہے ہول وہ تین ستر کروڑ پہ ہے اب بھی جو لوگل گورمنٹ کا انہوں نے بجٹ رکھا اس پہ تو پھر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگل گورمنٹ ہم ہے اور وہ ہمارے تھرو ہی اس کو خرچ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ دارہ لوگل گورمنٹ کے ساتھ جتنہ بھی لیزان ہے جتنہ اس کے نیشنل بیڈلنگز آفیسرز ہیں وہ بالاز ہوتا جو ہے نا وہ ممبر کانسل بھی ہیں تو انہیں دارہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو یہ معاملات کرنے سے ہی ہیں ازاد کشمیر میں بلدیت ہی انہیں انتخابات کے بعد لوگل گورمنٹ اب قائم ہو چکی ہے اور لوگل گورمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ تھرو لوگل گورمنٹ ہی خرچ ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سینٹرل یا برکزی گورمنٹ ہے ہم اس کا ایک بازو آپ کہہ لیں کمپوننٹ ہیں ہم ان کے بھی اور جب لوگل گورمنٹ قائم ہو گئی تو پھر لوگل گورمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ تھرو لوگل گورمنٹ ہی خرچ ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر یہی طریقہ کار ہے ہم نے پریس کانفرس کی تو کل ہے آپ ساتھیوں کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز ہے جو گورمنٹ کی طرف سے لوگل گورمنٹ کے ترجمان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کل ہے میرے خیال میں شام کو انہوں نے جاری کی کہ جی ہم نے ایک مد رکھی ہے جو ہماری پریس کانفرس کے بعد ہے ریوائز بجٹ میں کہ جی کانسلز ان ایڈ اب وہ کانسلز ان ایڈز کی تشریح ہم ظاہرہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جب تک بجٹ بک میں ہمارے لیے آپ نے بجٹ کیا رکھا یعنی میں صرف ایک مد رکھنے سے ہمارے معاملات تو حل نہیں ہوں گے اس حوالے سے ہم نے پرسوم زفر آباد میں بھی پریس کانفرس کی اور اس کے بعد یہ تیہ کیا کہ آج ٹھائیس کو ہم پورے ازاد کشمیر میں سب سٹیشنز ہیں یا ڈسٹرک اٹھ کورٹرز ہیں سب جگہوں پر پریس کانفرس کریں گے یکم جولائی کو ہم زفر آباد میں جا کے درنا دیں گے اب ہمارے ملک میں یہی ایک ارواز قائم ہو چکا ہے کہ درنوں پہ یا سڑکوں پہ آنے کے بغیر جو ہے وہ حکمت کے کہیں بھی جو ہے نا سنجیدہ نہیں ہے معاملات کو آل کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مذبان سید مسعود گھتیزی گھتیزی میڈیا کے پروگرام بخبر کشمیر سے آذر ہوں اور آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو کانسلر ہیں ممبران ہیں زیرا کانسل کے کارپوریشن کے اور یونین کانسل کے انہوں نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بلدیاتی نمائندوں کو یک ست نظر انداز کرنے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے یکم جولائی سے مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے احتجاجی درنہ دینے کا اعلان کر دیا ہے غازی ملت پریس کلاپ راولا گورٹ میں پریس کانفرنس کے دوران چیئر منزلہ کانسل پونچ سردار جاویش شریف ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر ہمارے ساتھ مزاک کر رہی ہے بجٹ میں لوکل گورنمنٹ کے لیے مختص کی گئی رقم کو خرچ کرنے کا اختیار زلہ کانسل کو ہونا چاہیے لیکن ایسا کرنے کے بجائے ہمارے فنڈ سے ایک ٹوٹی کر کے ممبران اسمبلی کو منتقل کیے گئے نیام صفدہ منظور نہیں کیا گیا بلدیاتی انتخابات سے قبل بجٹ میں ہماری ایڈی پی کے لیے ایک بد رکھی جاتی تھی لیکن اس دفعہ اسے بلکل ہی ختم کر دیا گیا ہے جب ہم نے زفر آباد میں پریس کانفرنس کر کے اجاز کیا تو اگلے روز بجٹ دستہ بیز میں ایک مد رکھی گئی جو مز ہمارے اجاز کو کمزور کرنے کی سازش ہے اس موقع پر سردار نظیر خان ممبر زلہ کانسل سردار افتخار خان ایڈوکیٹ ممبر زلہ کانسل زیاؤر رحمان ممبر زلہ کانسل سردار عامر رفیق شاید خرشید نوشین کمل ایڈوکیٹ نیر اشرف کازی نصار کانسلر مینسبل کارپوریشن بھی موجود تھے سردار جعبیش شریف نے کہا کہ ہمارا مطالبہ بڑا واضح ہے کہ نو منتقل بلدیاتی نمائندگان کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت کام کرنے کے یکسام واقع فرام کیے جائیں بجٹ میں ہمارے لیے ترقیاتی بجٹ مختص کیا جائے بجٹ اجلاس میں جملہ داروکت کو یقینی بنایا جائے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت حکومت کو ترقیاتی فنڈز مہیا کرنے میں کوئی دشواری ہے تو اس میں ترمیم کی جائے سردار جعبیش شریف ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم ایتزیاد کے حق میں نہیں ہم حکومت کا حصہ ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلیں ہم نے بھی اسی طرح ووٹ لے رکھے ہیں جس طرح ممبران اسمبلی نے لیے حکومت اگر تیس جون تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتی تو یکم جولائکم زفراباد میں ایجاجی درنا دیا جائے گا جس کے بعد یہ سلسلہ جملہ ازلہ تک پھیلایا جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ نگے با اللہ نگے با